السلام نیکوم ایری وان ویلکم بیک تو مائی چینل تو امید ہے کہ جی آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان سپیشل ریسپی تو بھئی جی آج ہم بنائیں گے بازاری سٹائل کے کیمے والے سموسے گھر پہ تو ہم جی بازار کے سموسے تو بڑا پسند کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بتا نہیں یہ کیمہ ٹھیک سے دھلا بھی ہوا تھا صاف آئل میں بنایا بھی ہوگا بتا نہیں جس نے بنایا اس نے ہاتھ بھی دوئے ہوں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے وہ ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں پھر وجہ کے پاس جی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑی ایزی سا میتھڈ ہے اور بہت ہی ایزی سا انگریڈینٹس اس کے بیچ میں ڈالنے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا آدھا کلو کیمہ یہ آپ کوانٹیٹی اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہو میں آپ لوگوں کو کم کوانٹیٹی میں بتا رہی ہوں آدھا کلو ہمیں کیمہ چاہیے ہوگا ایک سموسہ پٹی چاہ ہم لوگوں کو چاہیے آپ ایزی تو پہلے والنے ہیں گزیزیں لیل catastrophe اس سکر دنیا تا نمون ان پہلا پیسٹ Videفلیک خود کرنے باپلاص پیسٹ فلیک ویسے ایزی300ار خود کرتے ہیں ایک مندرہ پٹی چلی ٹین ایزی سکھا دنیا میں 1 International سب زمیر چاہیے ہوگی آپ پہ یہ depend کرتا ہے آپ لوگوں نے سب زمیر چاہیے اگر زیادہ ڈال لیا تو آپ لوگ ڈال سکتے ہو پھر جی اس کے بعد ہم لوگوں کو دھنیا چاہیے ہوگا تقریبا تقریبا میں آپ کو کتاب بتاؤں مطلب زیادہ چاہیے ہوگا مطلب آپ لوگ اپنے حساب سے زیادہ ڈال لینا کیونکہ اچھا فلیور آئے گا فراغرنس بہت اچھی آئے گی اچھا وہ جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا ہے ون ٹی سپون زیرہ اور سوکھا دھنیا لے کے جو روست کرنا ہے اس کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت ہی زبردست ذائقہ آتا ہے دوسرا اور یہ بلکل بزاری ٹائپ کا ٹیسٹ آئے گا تو چلے جی میں نے آپ لوگوں کے سارے مسائلے بتا دیئے ہیں ہم چلتے ہیں میں نے سب سے پہلے کیمے کو دھولی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک بوائل دلوانے کے لیے رکھتی ہے اچھا یہ بھلا ہے اگر آپ لوگ میتھڈ نہیں کرنا چاہتے مطلب کہ اس طرح بوائل نہیں دلوانا چاہتے تو نہ دلوائیں لیکن اس سے بھلا کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیمہ بہت بریک پیس ہوتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے نہیں دھول پاتا تو اس طرح سے اگر آپ بوائل دلوالے تو جو بھی بلڈ بغیرہ یا جو بھی کیمہ میں تھوڑے بہت گندگی وغیرہ تو وہ جھاک کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے سٹین کرلو اور پھر اس کے بعد کیمہ کی بنائی کرلو تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو کیمہ میں تھوڑا بہت بھی بلڈ ہو یا کوئی بھی سمیل وغیرہ کی چانسز ہونا وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو میں نے بھی اس کو پوائل دلوالیا تھا خیر اس کے اوپر کوئی بھی جھاک بغیرہ اس طرح نہیں آئی کی مطبع ہوتا ہے کیمہ گندہ ہو تو لیکن کرلو تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو تسلی ہو جاتی ہے اچھا جی ہم نے کیمہ کو پوائل دلوال کے اس کا پانی جو تھا وہ سارا نکال دی ہے اور پھر آپ جی ہم اس کے بیچ میں سارے مسالے ایڈ کر دیں گے اور اس کی تھوڑی سی بنائی کریں گے اور پھر ساتھ ہی میں ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے اور پھر ان کو ہم نے تقریباً تین منٹ تک بھوننا ہے کیونکہ تھوڑا سا کیمہ بوائل کرتے ہوئے بھی گل جانا ہے پھر اتنے دن میں یہ بھونتے بھونتے بھی گل جانا ہے اچھا جی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں ساری سبز یہ ایڈ کر دینا ہے تقریباً ٹوٹل جو ہمیں اس کو کیمہ کو بھوننے میں ٹائم لگے گے نا آٹھ سے دس منٹ لگنے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ اچھے طریقے سے کیمہ بھی گل جائے گا ہماری ویجیٹیبلز تھوڑی کھڑی کھڑی سی ہوں گی کیونکہ پھر وہ فرائے کریں گے تو اس پر بھی پک جائیں گی تو اس لیے نا یہاں پہ ہم نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اس کی بنائی کی اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ لو کہ بھئی یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے کیمہ کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے اور اسی دوران میں میں نے اپنی ساری سموسا پٹییں جو تھی نا وہ بھی الگ کر لیے تاکہ ہمارا ٹائم نہ ویسٹ ہو تو اب کیمہ میں ہمارا ٹھنڈا ہو گیا اور ہماری سموسا پٹییں بھی ریڈی ہو گئی تو اب جی ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں کو سموسا بنانے کے لیے سموسا پٹی کو لینا ہے اور ہم نے یہ دیکھ لو آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ بے شکیاں پر پانی لگا لو اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے پکڑنے ہی یہ والی سائٹ اور یہ دیکھو یہ دیکھو بن گیا نا پاکٹ اب ہم اس پاکٹ کو کریں گے پھر ہی تو اب جی ہم اس کے بیچ میں کار ڈالیں گے کیمہ آپ لوگوں کو اگر زیادہ کیمہ ڈالنا ہے زیادہ ڈالو بہت زیادہ بھڑے ہوگا اگر سموسا زند ہے یہاں پر تھوڑا بہت ڈالنا ہو تو تھوڑا بہت ڈالو اچھا جی یہ دیکھو اس میں دوڑا سون ہم ڈالیں گے یہ دیکھو جی ہمارا یہ ہو گیا سموسا فیل اب بھلا کیا کرنا ہے اب ہم نے لگانا ہے اس سائٹ پانی یہ دیکھو ایسے اور اب ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کریں گے یہ ہماری ایک سائٹ ٹھیک ہے اب یہ والا سائٹ بچا اب ہم یہاں پر لگائیں گے پانی اور یہ دیکھو جی یہ ہمارا سموسا ہو گیا یہ ہمارا سموسا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم کریں گے فرائے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور مزید اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا تو اب ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تر تک لے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ